السلام علیکم ایوی ویڈیو کیسے ہیں ٹک ٹاک ہے میری جو فارمولے ہیں میری جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو امید کرتا ہوں انجوائے کر رہے ہوں گے تو چلیں آج کی ویڈیو بھی جو میں آپ کے لئے لکھیا ہوں بہت ہی زبردست کمال کی ویڈیو ہے توڑے سے پیسہ خرص کرنے پڑیں گے آپ کو اور آپ کو انشاءاللہ والعزیز روٹین سے یوز کرنے سے اس فارمولے کا آپ کو بہت ہی اچھا وائٹننگ ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ تو چلیں ویڈیو س ہمیں پہلے بھی آلریڈ دیکھی ہوں گی یہ میرے پاس آج جو موجود ہے یہ ہے سٹیل مین فیرنس کرین اس کو ابھی لیٹس پیکنگ میں کر دے گیا اس کو فیرنس کا نام دے دیا گیا ہے فیرنس تو یہ واقعی ہے ہی ہے پہلے اس کو ہم کہتے تھے بلیچ کرین سٹیل مین بلیچ کرین پہلے اس کی جو ہے نا کانچ کی پتھر کی ڈی بی آگر تھی تھے اب انہوں نے اس کو پلاسٹک کی ڈی بی میں کنورٹ کر دیا ہے تو کہ تھوڑا پتھر مہنگا پڑتا ہے اس وجہ سے انہوں بھی پرابلم ہے اور اس کو دونوں سائیڈوں پہ انہوں نے سیل پیک کر دیا ہے اور اس کے اوپر بتایا جاتا ہے بلکہ بتایا نہیں جاتا اس پہ ہے بھی اس کے اوپر ایک کوڈ ہے کوڈ کو آپ نے اس کے ساتھ ہی ایک اور کوڈ ہے اس کو سینڈ کرنا ہے اور آپ کو یہ کوالٹی کا ایک نمبر اور دو نمبر جیسے آرکل مارکٹ میں ہوتا ہے اس کا وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ واقعی جو ہم نے پروڈکٹ جس شاپ سے لی ہے یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اس کے بعد دوستو آرچی آرچی کرین بھی آپ نے یہ میری جو بہنیں جو میرے بھائی ہیں جن کو کلرز کا پرابلم رہتا ہے وائٹننگ کا سیلیشن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا انہوں نے یہ فارمولا اکثر مارکٹ میں دیکھا ہوگا اور یہ فارمولا آج کا نہیں بہت سال پرانا فارمولا ہے لیکن یہ جو میرے دوست اس کو یوز کر چکے ہیں یا یوز کرنا چاہتے ہیں میں ان کو اس کا فارمولے کا بنانے کا طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ طریقہ ٹوٹلی اے ٹو زیٹ سارا بتاؤں گا یہ ہو گیا اس کے بعد بیٹنویٹ بیٹنوی بھی جاتی تھی میڈیکل سٹور کے علاوہ آپ کو جنرل سٹور شاپنگ سینٹر یا اینیتنگ کسی بھی اکسے سٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی اور اس میں تو کوئی ایک نمبر دو نمبر کا سوال نہیں آتا یہ ایک نمبر ہی ملتی ہے اور آرچی کا جیسے میں پہلے آپ کو سٹیلمنٹ کا بتا چکا ہوں آرچی بہت زیادہ لوکل آ رہی ہے آرچی تو جو اریجنل ہے وہ ستر سے اسی روپے کی آتی ہے اگر آپ کو کسی باعتماد شاپ کی پر سے مل جائے ورنہ یہ تو بیس ر روپے والی بھی ہوتی ہے جو لوکل ہوتی ہے اس کے بعد فیرن لبلی قدیمے زمانہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو فیرن لبلی تب سے چل رہی ہے اور فیرن لبلی یونی لیور کی جو پروڈیکٹ ہے یہ اس میں آج کل انڈونیشیا سری لنکا چائنا پاکستان کافی زیادہ دوبائی وغیرہ کی پروڈیکٹ کمپنی جو مختلف کنٹریز میں تیار کروا رہی ہے وہ آ چکی ہیں لیکن ہر کنٹری میں جو تیار ہو رہی ہے اس کا جو کیمیکل ہے اس کا فرق ہے یہ ج یہ فیرن لبلی یونی لیور ہندوستان لیمیٹڈ ہے انڈین بروڈیکٹ ہمارے پاکستان میں تھوڑی زیادہ پسند کی جاتی ہے اس وجہ میں اپنی دوستوں کے لیے اپنے سامین کے لیے یہ لیکھا ہوں انڈین اور آج کل فیمس آئیٹم ویٹامین اے کے کیپسول ویٹامین اے کے کیپسول جو کہ آج کل کافی زیادہ ان کریمز میں کمپنیز جو کریم تیار کر رہی ہیں وائٹننگ ان میں بھی ایڈ ہو رہے ہیں اور جو ہم گھر میں اپنا فارمولہ تیار کرتے کے جن کیا ہے تو چلیں وڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے تیار کیسے کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہم ایک گعہ لے وارڈیا بڑا جاگ لے اے ساری اس میں نکاپنیشکل ہے اس میں اکٹھا مکس نہیں کرنا, سٹپ بائی سٹپ آپ کو ہم میں بتاتا ہوں کرنا کیا یہ کرنے کیا ہے, کرنے کے بعد ہم نے فیرل لبلی نکال لینے ہیں فیرل لبلی نکال لیں گے اور ہم اس کو دونوں کو اچھے طریقے سے مرج کریں گے اس کو مکس کریں گے, مکس کرنے کے بعد ہمارا جو تیسرا سٹپ ہوگا ہم نے آرچی لینے ہیں, آرچی کو کسی چمچ وغیرہ سے کوشش کریں انگلی یوز نہ کریں, چمچ سے اس کو یوز کریں چمچ نکال لیں گھر سے نکال کے اس کو آپ کریں اور اس میں اچھے طریقے سے مکس کر دیں یہ بالکل جو آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اس کو بالکل جو ہے نا ایک دم کر دینا ہے یک جان کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بیٹنوویٹ لینی ہے بیٹنوویٹ یہ میرے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بیٹنوویٹ کو مکمل اس کریم میں مکس کر دیتے ہیں یہ جو کریمیں ہیں یہ کافی زیادہ سوفٹ ہیں یہ کریم تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے یہ بعض ٹیم ہماری سکین کو اوپر ریاکشن کر جاتی ہے ہمارا سکین جو ہے وہ ریڈنس آ جاتی ہے اس کے اوپر ریشز ہو جاتے ہیں پیمپلز آنے مزید آ جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ یہ ہم اس کو مکملی طور پر اپنی اس کریم کے اندر مکس کر دیتے ہیں تو لہٰذا میرا یہ مشورہ تمام میرے ان ویورز کے لیے ہے جو اس کو یوز کر رہی ہیں یا یوز کریں گے یا یوز کرتے ہیں جب بھی فارمولا یہ تیار کریں اس میں یہ جو کریم ہے اس کو مکس کریں اس کا ٹوٹل ریٹ ہے بیس گرام آپ اس کو ٹین گرام لینے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اور یہ جو ویٹامین اے کا کیپسول ہیں یہ اگر میرے دوست اہباب جو اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر ان کا سکین آئیلی ہے تو وہ اس کو یوز نہ کریں واد ٹائم آئیلی سکینگ میں بھی کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے کسی کا زیادہ آئیلی ہوتا ہے کسی کا کم آئیلی ہوتا ہے کسی کا ڈرائی ہوتا ہے تو وہ جو ڈرائینس والے ہیں وہ اس میں یہ کیپسول دو مکس کر لیں یا تین مکس کر لیں کیونکہ یہ ہمارا فارمولا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے اور جن کے آئیل آتا ہے وہ ایک مکس کر لیں یا دو مکس کر لیں تین مکس نہ کریں اور جن کے چہرے پہ زیادہ آئیل ہوتا ہے تو وہ ویٹامین اے کا کیپسول کیونکہ زیادہ آئیل ہی نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کریمی ٹائپ جب آپ اس کو پنچر کر کے دیکھیں تو اندر سے آپ کو موسٹرائزنگ کریم ٹائپ یا موسٹرائزنگ لوشن ٹائپ نکلے گا ایک مکس کریں گے ایک مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا کے سنبھال کے کسی باکس میں کسی جار میں رکھ لیں آج کل جیسے گرمی ہیں تو آپ نے کوشش کیا کرنی ہے ان سب کا فارمولا جو آپ نے مکس کر کے اس کو اپنے فریج میں رکھنا ہے فریزر بنی فریج میں رکھنا ہے فریج میں رکھنے کے بعد جب آپ نے یوز کرنا ہے تو یوز کرنے سے پہلے آپ نے فیرین لولی فیس واش یا اینی تین کوئی اچھا فیس واش لے لیں یہ بھی میرے ہاتھ میں انڈین پروڈکٹ ہے فیرین لولی یونی لیور ہندوستان لیمیٹیڈ جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافی اچھا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ اچھے طریقے سے کم از کم ایک منٹ جب تک ہمارے یہ بازو تھک نہ جائے مساج کرتے کرتے ایک منٹ تک آپ اس کو اپنے چہرے پہ مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس کو پانی سے واش کریں واش کرنے کے بعد اینی تین کوئی ٹاول یا کوئی کپڑے سے آپ اپنے چہرے کو خوشک نہ کریں میری جو آپ کو سجیشن ہے کہ گھر میں اگر ٹیشو ہے تو ٹیشو سے اپنے چہرے کو سوفٹلی سوفٹی طریقے سے آپ اس کو ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد آپ اپنی کریم اپلائی کریں گر آپ کے پاس گھر میں ٹیشو گارہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ ہوا وغیرہ کے ساتھ خوشک ہو جائے خوشکونے کے بعد آپ اس کریم کو اپلائی کریں ڈاٹس لگا لیں ڈاٹس لگانے کے بعد اس کو نائنٹی پرچنٹ سوفٹلی سوفٹی طریقے سے اس کی آپ نے وہ کرنی ہے لیپ کرنی ہے اپنے چہرے پہ مساج نہیں کرنی زیادہ سکتی سے رگڑنا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد پھر صبح اچھا صبح یا اچھا بیڈی صبح لے کے آپ فیس واش لے کے آپ اس کو واش کر لیں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ